افاقی حکومت کے جانے سے عوام سکھیے گئے وعدے وفاں نہ ہو سکے دن با دن بڑھتی ہوئی مہنگائیں نے شہریوں کا جینا مشکل کا دیا چینی نایاب ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا غریب عوام مہنگے داموں پر آٹا خریدے پر مجبور ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کمپ کورٹ سے جین این نیوز کے نمائلے میر علی اکبر بینگوار سے جی میر علی اکبر کیا تفصیلاتیں اگاہ کیجئے گا بلکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائیں نے عوام کے جیخیں نکال دی ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگا دال مہنگے چاون مہنگا سب کچھ مہنگا ہے عوام کو جس کے وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا پر کرنا پڑنا ہے اس وقت موجود کو ایک آٹے کے چکی کے دکان پر یہاں جو آٹا فی کلو مل رہا ہے وہ پچاس رو مل رہا ہے اسے دو ماہ قبل جو آٹے کی ریڈ تھی وہ چالیس روپیہ تھی اور دسوں کے دو ماہ بڑا دیئے گئے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافیت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ہمارے شہریوں سے باتید کا یہی کہنے کے تبدیلی سرکار کی جانب سے جو عوام کو ریل فرام کرنے کا کہا گیا تاکہ ہم وفا کی حکومت میں آئیں گے تو عوام کو ریل فرام کیا گا جائے گا مگر ان کے جو دعوے کیے گئے دیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں شہریوں نے فٹ فور وزیراعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے جو ریل فرام کرنے کا مطالبہ کیا تھا عوام کو سستہ جو چیزیں محسر کی جائیں گے وہ تو ہمیں نہیں مل رہے ہیں سب کچھ دل بدن جو ہے وہ مہنگائی جو بڑھتی ہی جاری ہے جس کے وجہ سے ہمیں کافیت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کے رہے کہ وزیراعظم عمران خان نوٹیس لے کر مہنگائی کر کنٹرول کرے تاکہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی بہت شکریہ میرے لیگ پر چکوال کے علاقے مورا شیخہ میں